الحمدللہ والصلاة والصلاة والسلام على رسول اللہ اس بارے میں کچھ احادیث ہیں جن میں بال اور ناکن دفن کرنے کا حکم ہے لیکن ایسی تمام احادیث پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی امام بحقی رحمہ اللہ شعب الایمان میں کہتے ہیں بالوں اور ناکنوں کو دفن کرنے کے بارے میں احادیث مختلف اصناد کے ساتھ موجود ہیں لیکن تمام کی تمام ضعیف ہیں ریفرنس کے لیے دیکھئے نصب الرائع فی تخریج احادیث الہدایہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر وان ایٹ نائن اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں بالوں اور ناکنوں کو دفن کیا جائے اور اگر دفن نہ کرے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے امام احمد سے یہ بات خلال رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الترجل صفحہ نمبر انیس میں نقل کی ہے شیخ محمد بن صالح علیہ وسیمین رحمہ اللہ سے بالوں اور ناکنوں کو تراشنے کے بعد انہیں دفن کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا اہل علم نے بالوں اور ناخنوں کو دفن کرنے کے عمل کو اچھا اور بہتر قرار دیا ہے اس بارے میں صحابہ اکرام سے بھی کچھ آثار ملتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ اگر ناخن اور بال کھلے آسمان تلے پڑے رہیں تو اس سے گناہ ملتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ریفرنس کے لیے دیکھئے مجموع فتاوہ الشیخ ابن عسیمین جلد نمبر گیارہ جواب نمبر ساٹھ واللہ تعالیٰ اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسة الشیخ محمد صالح المنجد المملكة العربیت السعودی فتوہ نمبر نائن ڈبل سیون فور زیرو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ